کہ 24 آورز میں پانچ منٹ بھی نہیں دو منٹ خالی بیفور یو سلیپ بیفور یو سلیپ جس سی ون ورڈ یہ حیات الخلوب میں اور بیہار میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول کتنی اچھی روایت ہے اللہ کے رسول بولتے کہ سونے سے پہلے جس سی ون ورڈ کہ اللہ تم مجھے معاف کر دے جو کچھ میں نے کیا ہے تم مجھے فارگیف کر دے اس کو اتنا پسند نہیں ہے جمعہ تمہارا وہ کہتا ہے میں تواب الرحیم ہوں مجھ سے بڑا تواب الرحیم کون ہے اور فیکٹ ہے وہ کہ میں اتنے گناہ کرتا ہوں مجھ سے بڑا تو کوئی گناہگار ہے ہی نہیں میں اتنے گناہ کر کے بھی جا کے اس کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کے بتا ہوں کہ اللہ پھلیس فارگیف اور یہ میں یوں ہی نہیں کر رہا میرے مولا کا مشہور واقعہ کئی مرتبہ میں نے آپ پر اشارہ کیا اس کا خانہ کعبہ میں اس شخص سے کیا کہتا ہے امام علی نے امام علی جیسی شخصیت جب وہ شخص رو رہا تھا کعبے کے غناء اس سے پڑھ کے تو امام علی نے پوچھا تھا کیوں رو رہا اس نے کہا کہ مولا میں نے بہت بڑا گناہ کیا تعلیم نے کہا کہ معافی مانگ لے اس نے کہا مولا اگر میں معافی مانگوں گا بھی تو اللہ کیسے معاف کرے گا پھر امام نے بڑی بولائیٹ لی کہا کہ نہیں تو جس سوری دیر اللہ اللہ کو گھن دے کہ میرے کریم مجھے معاف کر دے وہ معاف کر دے گا اس نے کہا نہیں مولا میرا گناہ بہت بڑا ہے جب تیسری مرتبہ بولا تو امام علی نے کیا کہا تھا امام علی نے اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ اے اللہ کے بندے یہ بتا کہ تیرا گناہ بڑا ہے یا اس کا کرم بڑا ہے اس کے رحمت بڑی تو وہ اتنا کریم ہے وہ بیٹھ ہوا ہے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے تو اللہ کے رسول جا بول رہے کہ جو اہل بیت کی محبت نہ مرے گا وہ مقفور اٹھے گا یہ شان بتائی گئی اہل بیت کے چانے والوں کی امام علی کے شیعو کی یہ شان بتائی گئی کہ 24-7 وہ معافی مانگ رہے میں بولتا کہ آپ کیا کرو جب بھی ہر انسان نماز پڑھتا فجر پہ معافی مانگ رہے زہرزی پڑھتے ہو اس وقت معافی مانگ رہے مغرب شاہ پڑھتے ہو اس وقت معافی مانگ رہے یہ تین ہو گیا جب آپ نے اپنی وائف کے ساتھ بستر پہ جاتے ہو سونے کے لیے رات میں دن بھر کی تھکن ہوتی ہے تو تم ایک جملہ باتے ہو اللہ پریز تم مجھے معاف کر دے اگر آج دن بھر اگر نہیں آج دن بھر جو میں نے گناہ کی تمہارا یہ جملہ تمہاری رات جو کمینگ نائٹ آری سور ہے اس رات کا پروٹیکشن ایک رحمت آ جائے گی اس لیے کہ اللہ کو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ وہ بندہ پسند ہے اللہ کو سب سے زیادہ وہ بندہ پسند ہے جو اس کی بارگاہ میں سوری بولتا ہے اور کیا آپ کو مجھے گا کہتے ہیں اگر تمہارے سوری بولنے سے کیا آپ کو مجھے گا اللہ کا رسول بولتے ہیں کہ تم مغفور اٹھو گے دنیا سے اب بیہارا ننوار کے آپ کو چھوڑی سی حدیث اللہ کے رسول کی بتاتا کہ اللہ کے رسول بولتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگے ہیں کہ جب انسان رات میں سونے سے پہلے آپ یہ چاہتے کہ آپ کے آکاؤون میں کچھ نیکی آگا ہر انسان چاہتے کہ اس کے آکاؤون میں نیکی آئے کوئی انسان ہے سنگیں یہ ہے کہ نو détہ میں چاہتے ہیں ہر انسان چاہتے ہیں کہ اس کے آکاؤون میں نیکیاں آگا تو اس کے لئے ایک جملہ بولوا اور دیکھو کتنا صواب بتائے گا اس کا آپ کیا بولنا کہ اللہ مغفر لی مومنینہ والمومنات بیری سمیل اللہم مغفر لی Men 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 women آپ انیشن بلیں آپ اردو میں بلیں اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ مولا کے زمانے سے لے مولا علیہ السلام کے زمانے سے لے کہ آج تک جتنے مومنین و مومنات کا انتخاب تو اس پہ رحم کر دیں انیشن بلوں اردو میں بلیں کہ اللہ جتنے مومنین و مومنات ہے تو ان پہ رحم کر دیں ایک دفعہ بلو یار ایک دفعہ خود بھی بولو بچوں کو بھی سکھو اس کا ثواب میں بتا دو معصوم بول رہے ہیں جب انسان دوسروں کی مغفرت کی دعا کرتا ہے دوسروں کی معافی کی دعا کرتا ہے تو اللہ مثال کے طور پر ٹین ملین مسلم سے ٹین ملین مومنین ہمیں مثال دے رہا آپ کو یا ٹین ملین مومنین کی حق میں آپ نے دعا کی کیا دعا کی کہ اللہ تم ان کو معاف کر دے تو اللہ کو یہ عمل اتنا پسند کہ میرے بندے نے دوسروں کا قیال رکھا میں کیا بہتا ہوں اس لئے دوسروں کا قیال رکھا تو اللہ کہتا ہے کہ ہر مومن کے بدلے میں جو ایک نوکی نیکی جو مومن کی ہوگی وہ اللہ تمہارے ایک آن میں ٹرانسور کرے گا حصال کے طور پر ٹین ملین کو آپ نے معاف کر آیا ایک جملے میں بحق محمد و آل محمد بحق محمد و آل محمد اللہم فلی مومنین والمومنات بحق محمد و آل محمد اگر تم نے یہ بولا تو مثال میرا دس ملین مومنین کو اللہ نے معاف کیا اس کی صلاح میں اور تم نے ان کے لئے دعا کی کہ جن کو تم نہیں جانتے you doesn't know that اس لئے کہ سو سال دو سو سال پانسو سال پہلے مولا کے زمانے کی احمی کرتے کسی کو لیکن تم نے دوسرا کا قیال رکھا تو اللہ کو یہ عمل اتنا پسند اللہ کہتا ہے کہ تم نے دوسرے بندوں کا قیال رکھا دوسرے مومن کا قیال رکھا کہ یہ ساری نیکیاں میں تمہارے عمال میں جاؤں بھیجوں گا اب سنو جب اتنے نیکی جب تمہارے آئیں گے تو اتنے گناہ بھی معاف ہوں گے جب تم مروں گے تو تم مقفور اٹھوں گے سارے گناہ تمہارے معاف ہو جائے گے سلوک پڑے محمد و آلہ بی بی معصومہ کی زیارت اتنی بڑی زیارت بتائی تھی اتنی بڑی زیارت کہ انسان اگر شہزانی کی زیارت تو جائے اور جا کے معرفت کرے اور زیارت کر کے انہیں صرف سلام کرے سلام علیہ کی یا بی بی معصومہ خوب یا بی بی فاطمہ بنت مصب نجافر بنے اور واپس آجے تو اللہ اس کے سارے کے سارے مناہوں کباب کرتے بی بی معصومہ اور یہ وہ بی بی ہے کہ جنہوں نے ساتھ امام کی صیرت پر وہ کام کیا وہ کام کیا کہ مدینہ منورہ میں جب تک یہ بی بی رہی اٹھائیس سال کا سن تھا جب آپ کی وفات ہوئی she was just 28 years old اور 14 years بابا خید میں نے 14 years بابا خید میں جب بلکل چھوٹی تھی اور غریب امام نے اپنی اس بہن کو لٹرلی اپنے ساتھ رکھا تو غریب امام سے اور شہزادی معصومت کی میں دونوں میں یہ بھائی اور بھائی میں اتنی محبت کی خاندان اہل بیت میں دو ایسے بھائی ہیں اور دو ایسی بہنیں ہیں جن جو ایک دوسرے کو بے ایتہا چاہتے تھے تو اسے ہر بھائی ہر بہن چاہتی ہے اور یہ مثال آج کے ہمارے بھائی بہنوں میں ہونی چاہیے جو بھائی سے ناراض بہن سے ناراض خطے تعلق جو ہم کر کے بیٹے ہوئے لندن میں ہو امریکہ میں ہو انڈیا میں ہو پاکستان میں کہی بڑے آسانی کے ساتھ ہم بھائی اور بہن میں اختلاف آتا ہے ڈیفرنسز ہیں ہمیں دوسرے کی صورت نہیں دیکھتے دوسرے سے بات نہیں کرتے کم از کم امام علی کے شیعوں کے پاس یہ نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ تمہارے پاس دو مثالیں بھائی اور بہن کی مولا حسین کی اور شہزادی زینب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی محبت ہے یہ رشتہ ہی اتنا محبت بھرا ہے یہ رشتہ ہی اتنا پاک اور پاکیزہ ہے تو کم از کم مولا حسین اور شہزادی زینب کے روتے ہو تو کم از کم یہ سیرت ان کی عمل کر لو خاندان احبیت میں یہ دو بھائی ایسے ہیں اور دو بہنیں ایسی ہیں کہ جو ایک دوسرے پر جان دیتے تھے یہ ہمارے لیے اقزام کل ہے یہ ہمارے لیے مثال ہے کیوں کہ جب معصومین کے ساتھ معصومین اس طرح زندگی گزار رہے ہیں تو امام کے امام بھی ہم سے ایکسپیکٹ بھی یہ کر رہے ہیں آج کی میری مجلس میں جو بھی میری مجلس سن رہا اگر کسی میں ایسے ڈیفرنسز ہیں کوئی بھائی سے بات نہیں کر رہا کوئی بہن سے ناراض ہے اس سے بات نہیں کر رہا تو کم از کم معصومہ خم اور غریب امام کے نام پہ مولا حسین اور شہزادی زینب کے نام پہ ایک دوسرے کو ماف کر کے ایسے رشتے کو مضبوط کرو کہ جس رشتے کو اللہ نے محبت برا رشتہ بنایا ایک ہزار واقعات میں آپ کو بیان کر سکتا شکاگو میں ایک ایسی فیملی تھی بلکل اسی طرح بھائی اور بہن بزنس کا بھائی کا بلکل ڈاؤن ہو گیا ریال سٹیٹ میں وہ کام کرتے تھے ان کا ریال سٹیٹ کا بزنس تھا میں نے خود ان کے گھر میں مدیس پڑی تھی وہ آئیں میرے پاس اور آکے کہتے تھے کہ مولانا میرے ساتھ بڑا مسئلہ ہو گیا کہ میرا بزنس بلکل ڈاؤن ہو رہا میں اب سونے کو ہر لگاتا ہوں جو مٹھی بن جاتی میرے سارے بیلڈنگ جو ہے کی وہ ختم ہو گئی میں ایک رنٹڈ فلیٹ پہ آ گیا تو میں نے ان سے پوچھا بھائی تم نماز پڑھتے ہو اس نے کہا مولانا میں نماز پڑھتا ہوں تحجد کے نماز بھی پڑھتا ہوں اور زیارتِ آشورہ بھی پڑھتا ہوں زیارتِ جامعہ بھی پڑھتا ہوں میں ساری عبادت کرتا ہوں کبھی واجب نماز نہیں چھوڑتا تو پھر میں نے کہا پھر کیا اتنی واجبات نماز شب پڑھتے ہو آشورہ پڑھتے ہو اور تم کو رسک کا پرابلم ہے اس لئے کہ شب نماز پڑھنے والے کے لئے رسک کا پرابلم کبھی نہیں ہوتا اگر کوئی نماز شب پڑھتا ہے یہ ارشاد ہے معصوم کا نماز شب پڑھتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ رسک کے پرابلم میں ہوں تو وہ جھوٹا ہے کازم ہے اس لئے کہ نماز شب پڑھنے والے کا رسک ہمیشہ وہ آگے چلتا رسک اس کے پیچھے چلتا اتنی بڑی بات وہ رسک آگے چلتے رہتا تو میں نے کہا نماز شب پڑھتا ہے تو اس کا پرابلم کب سے کا تو کہا ایک سال سے پھر میں نے پوچھا کہ بھائی یہ بتا تمہارے بھائی بہن ہیں تمہارے والد ہیں تو کہا نہیں میری امان یہ میرا بابا ہے اچھا تو میں نے کہا باپ ہے اس کے بعد باپ سے تمہارے تعلقات ہیں دیکھیں کتنی افسوس کی بات ہے یہ بھی پوچھنا پڑتا آنس کے تم باپنے ماں باپ سے تمہارے دمس ہیں ویڈی سیڈ ویڈی سیڈ میں کیا کرو وقت اس مجلس میں کم آتا ہے وانہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنی بری بات ہے کہ آج اولاد کے بسے کے میرے پاس واقعات ہیں میں بتا سکتا آپ کے یوکی کے کہیں باپ بیٹے سے بات نہیں کر رہا ماں بیٹے سے بات نہیں کر رہا کبسوس میں نے کہا تم باپ سے تعلقات نہیں اس نے کہا ہاں ہے پھر میں نے کہا بھائی اور بہنے اس نے کہا کہ ہاں بھائی کہا بھائیوں سے تمہارے تعلقات ہیں تو اس نے کہا ہاں ہیں میں نے کہا بہنوں سے میں بڑا ڈیٹیل میں جا کے چیک کرنا چاہ رہا تھا کہ ہوا کیا مسئلہ کیا رسک کیوں رکھا پھائے اس نے کہا میری دو بہنے ہیں اور ایک بہن شکاگو میں ایک بہن دبائی میں کچھ ہے میں نے کہا دونوں بہنوں سے تعلقات ہیں اس نے کہا ایک بہن سے ہے اور ایک بہن سے نہیں میں نے کہا اب پتا چلا کہ بیماری کا میں نے کہا بھائی کیوں نہیں ہے تو کہا بردن اللہ کے ساتھ میرا بزنس تھا اس میں لاؤس ہوا تو ہم نے کہا ٹاکنگ کانس میں نہیں ہے وی ڈونٹ سی ایچ ایڈر ان کے بچے نہیں ملتے ہمارے بچے ان سے نہیں ملتے میں نے کہا میری سسٹر میں نے کہا یہی بیماری ہے آپ جائیے آپ اپنی بہن سے ملاحق کریں اس نے کہا مورندہ چھوٹی ہے اور غلطی میری نہیں ہے میں نے کہا اور اچھی بات ہے گلتی گریز غار سے سنو بس خطب کر رہا بجھے اور اگر غلطی تمہاری نہیں ہے غلطی تمہاری نہیں ہے مستیک تمہارا نہیں ہے اس کا مستیک ہے اس کی غلطی ہے اور اب اگر تم اس کے پاس جارے اب اگر تم اس کے پاس جارے تو صرف وصف اللہ کے علاує یہ عمل اللہ کو اتنا پسند اتنا پسند کہ ایک ایک سٹیپ کے بدلے میں اللہ تمہارے ہزاروں گناہوں کو معاف کرتا ہے کہ تم میرے قاتل یہ عمل کرے تم جاؤں اس کے دروازے پر اس نے کہا نہیں میں جاؤں گا تو تم نے کہا اتلیس فون کرو دوستو یقین کرو اس نے فون کیا بہن کو بہن نے ہاتھوں کو پھیلا کہ بھائی اس سے واقعی گھر گیا بہن ملنی شام میں وہ مجلس میں آتی اس نے کہا مرانا میں نے ملاقات ایک سال کے بعد جب شکاگو واپس گیا آپ یقین کریں میری بات اب اس کا برزیس یہ گرو کر رہا تھا گرو کر رہا تھا اب کہتا ہے کہ ملٹی کو ہاتھ لگاتا ہوں سونا بنتی یہ یہ مثال ہے بی بی معصومہ کی بی بی معصومہ خوم اور غریب امام کی ایسی محبت کے مثال تھی ایسی محبت کے مثال کہ جیسے شہزادی زینب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی زینب بی بی زینب ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاتا غریب امام اور معصومہ خوم آپ اگر کوئی فاملی میں کوئی فاملی میں ہے تو ان سے ریکرسٹ کر رہا تھا کب از کم کوئی ایک فاملی بھی اگر آج مل لے میری مجلس کے بعد تو سوچو تمہارے سارے گناہ معافہ دیں گے تم مقفور اٹھو گے جو تم چاہتے ہونا تمہارا رس کھولے گا پریشانیوں سے بچو گے بی بی معصومہ کو یہ تفاہ دو یہ کہہ کے تفاہ دو کہ بی بی آپ غریب امام سے اتنی آپ کو محبت دی وہ اسی غریب امام کے نام پر اپنے بھائی کو معاف کر رہا آپ بہن بولے کہ بھائی کو بھائی بولے بہن کو اور جس فکر اور ایک دوسرے سے ملاقات کر لو جو شخص بندوں کو معاف نہیں کرتا اس کو انہاں کیسے معاف کرے then how can you expect from Allah and how can you expect from امام کہ وہ تمہیں معاف کریں اگر تم کسی کو نہیں معاف کرو گے تو کسی معصومت تم کو معاف کریں گے بس دوستوں شیح ساتھی معصومت کی زیارت کے جور روز 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 میں سب کو بولا اس آخر میں نے تمہیں مصحب سے پیدا کہ جب تم غریب امام کی زیارت پڑھنا لندن میں جب تم یہ کہنا کہ السلام علیکہ یا غریب الغربہ اس کے ساتھ آخر میں یہ بولو سلطان ابو حسد علی بن مسیر رضا پھر آپ کو ایک جمعہ بولا السلام علی کیا بنت مصب نجعفر فاطمہ بنت مصب نجعفر یا سلام علی کیا شہزادی معصوم ہے رول ابن یہ ماں ہے اٹھائیس سال کے سن میں مدینہ میں بابا قید خانے میں ہے غریب امام کو معمون رشید نے ایران بلالیا یہ وہ بی بی ہے جو اکیلی کھڑے رہ کر مدینہ میں اسلام کو وہ پروپوگیٹ کیا اسلام کو وہ پہنچایا تعلیمات ہے آل محمد تعلیمات اپنے آبا اجداد کی اپنے بابا کی اپنے دادا کی جو تعلیمات تھی اس کو پہنچانے میں لوگوں کا پہلانے میں یہ شہزادی معصوم ہے خم کا وہ کنٹرویشن ہے بس دوستو بی بی معصوم ہے خم کی زیارت ہونے کے لیے اور بی بی ہم سے راضی ہونے کے لیے بابا سے بلند سکتا مولا آباد رکھی مولا سلامت رکھی مولا ان سارے ان لوگوں کے مرمین کے درجات کو بلند کریں کہ کیوں نے انہیں آج کے مدینس کو رسپانسر کی اور پلان یارسل پلان یارسل کہ بی بی کی زیارت کو آپ لوگ جائیں ضرور جائیں ایس سون ایس پاسیبل جائیں جب موقع میں آپ زیارت پر جاؤ اور شہزادی معصومہ کے پاتھ جائیں دو دن درہو کم از کم دو دن درہو زیادہ سے زیادہ رہو تو کسی دعا ایک خبول ہونے کی جگہ ہے کسی دعا ایک خبول ہونے کی ایک مرکز ہے سینٹر پوائنٹ ہے بی بی معصومہ کا روزہ اتنا حسین اور خوبصورت روزہ بی بی کا وہ مخام کہ بی بی کے بارے میں کہا کہ وہاں پہ وہاں سے سیدھا عرشِ الہی کا راستہ بڑھا ہے اور جب آپ جائیں گے شہزادی معصومہ کے پاس تو آپ میری طرح دیں گے بی بی کے ذریعے مبارک سے جب آپ باہر جاتے ہیں اندر ہی وہ ٹون کے اندر بلکل بی بی کے ذریعے سے سرا سا باہر نکھ لیں تو وہاں پہ بلکل ایک چھوڑی سی سی سیمیٹری بنی دی ہے اندر ہی رائٹ انسائی دہارہ رائٹ انسائی دہارہ ایک چھوڑی سی سی سیمیٹری بنی دی ہے کہ جہاں پہ ایسے جیت مشتہدین کہ جہاں پہ فاؤنڈر آف ایمام فاؤنڈر آف ماسومہ خم کا جو مدرسہ جو یونیورسٹی ہے فاؤنڈر جو ہے اس کے بانی جو ہے ان کی لہت دی ہے ضرور نماز شب میں ان کا نام لینا اور ان کی لہت پہ جانا جن کا نام عبدالکریم الحائری ہے عبدالکریم نام لینا میں نے ان کے کئی واقعات پڑھے کہ یہ مدرسہ خائم کے سے ہوا عبدالکریم الحائری کے جس کے سٹیوڈنٹ جس کے شاگد آگاہ کمینی آگاہ کوئی اتنے بڑے بڑے مراجع جن کے شاگد تھے عبدالکریم الحائری ان کی گریب بھی ہے وہی پر آگاہ بہجر بھی دفن ہے وہیں پر اور آگاہ اور کئی بڑے بڑے مشتہدین آپ کو ملیں گے انٹو اس سیمیٹری میں شروع جانا جا کے اس سیمیٹری میں ایک ایک کی لہت پہ جانا نام پڑھنا اور فاکیہ پڑھنا دعا کی خبولیت کے جوارے معصومین میں جوارے معصوم ہیں خم میں وہ موجود ہیں اور اس کے بعد اندر یہ ایک بہت بڑی وال ہے بہت بڑی دیوار ہے اگر آپ اس وال سے سرا سرا اندر آئے تو دیکھیں گے سیاہ رنگ کا امامہ ہے اور بڑی خوبصورت داڑی ہے یہ کس کی یہ پتائیں سکسٹیز کے ہمارے ایک عظیم مرجع آغاہ حسین براجدی آغاہ حسین براجدی کا وہ پوٹریٹ ہے کہ جنہوں نے ماتم کے لیے جنہوں نے ازادتاری کے لیے وہ کام کیا ہے ان کی نحر بھی وہی پر ہے ایک زبرتس ایک مرکز ہے کبھی آپ انشاءاللہ میرے ساتھ چلے تو میں آپ کو لیکھے جا کے ایک ایک جگہ پہ انشاءاللہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤ کہ کیا چیز ہے کہ جو تمہارے دل کی حاجات ہے وہ آج بی بی ماسومہ علیہ و فاطمہ کی بیٹی ہے مصرم نجاف اور باب الحوائج کی بیٹی ہے خود باب الحوائج بنی دی ہے کہ جس کا دروازے پہ جا کے حاجات کو مانگا جاتا ہے اور پوری ہوتی ہے بعض روایتوں میں ہیں بعض روایتوں میں ہیں کہ جو شہزادی اے کونائن بس میں بڑی ایٹیار سے پڑھا جو شہزادی اے کونائن مادر حسنائن کی جو لہت کا ثواب ہے زیارت کرنے کا جو ثواب ہے وہی ثواب بی بی ماسومہ جو آپ کی بیٹی ہے ڈاٹر ہے اس بیٹی کی زیارت کا ہے بہت بڑا ثواب ہے دوستو جاؤ بی بی ماسومہ اور سب جا کے سلام کرتے نہیں آنا بی بی کو حدیع کرو روز آنا جسا ہم ہے آپ کو بول رہا بی بی کے لیے آپ جب آپ سلوات پڑھیں تو سلوات پڑھ کے آپ بی بی کو حدیع کرو بی بی پانچ سلوات پڑھو اللہم صلی اللہ محمد وعال محمد وعجل فرجو اور یہ بولو کہ میں یہ گفت کرنا میری ماں بی بی ماسومہ خم کو آپ دیکھو آپ سے کیسا رشتہ بنے گا اور کس طرح بی بی تم کو اپنے پاس بولائے گی کس طرح اللہ تمہارے کنہوں کو معاف کرے گا اللہ کس طرح تمہاری پریشانی بدور کرے گا کوشش کرو کہ بی بی ماسومہ کے بارے میں اپنے بچوں کو بھی بتاؤ غریب امام کی زیارت وہ عظیم زیارت ہے جو ماسومہ خم کی بڑا مظلوم بھائی ہے میرا غریب امام اب عجیم محبت ہے یہ بھائی بہنوں میں اللہ ہم سب کو زیارت نصیب کرے اس اللہ پڑھے محمد وعال محمد